ڈاکٹر صاحبہ بات ہو رہی ہے اے پی سی کی بھی اور بڑا تذکرہ چل رہا ہے بہت سی حکومتی عراقین یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب اگر پینتالیس منٹ کی تقریر کر سکتے ہیں تو وہ ماشاءاللہ حشاش بشاش ہیں اسد عمر صاحب نے تو فواد چادری صاحب سے تشویح دے دی ہے کہ صحت ان کی فواد چادری صاحب جیسی لگ رہی ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جیسا کہ وہ ریپورٹس جو اپنی ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ میں سبمیٹ کروا رہے ہیں کیا پنجاب حکومت کو بھی کروا رہے ہیں ان ریپورٹس کی روشنی میں ان کی صحت کیا بتائی جا رہے ہیں میرے پاس تو جی میں تو اگر جب بھی ریپورٹس آتی تھیں تو میں بوٹ کو دے دی تھی ابھی تک تو ہمارے پاس تو کوئی ریپورٹس نہیں آئیں لیکن ایک ضرور میں سوال پوچھنا چاہوں گی کہ دیکھیں ہم نے یہاں جب یہ آئے تھے ہمارے پاس تو ان کے لوگ پلیٹ لٹ کاؤں تھا یعنی ان کو تھرامبوسائٹوپینیا پرپرا تھا اس کا ہم نے ان کا علاج شروع کیا اور جب وہ یہاں سے جا رہے تھے تو ان کے پلیٹ لٹ کی کاؤں بہت بہتر ہو گئی تھی ہمارے پاس تو جب چودہ دن کے بعد ان رخصت ہو کے گئے ہیں اور شریف سٹی گئے ہیں پھر اس کے بعد جو بھی انہوں نے اپنا کیس جا کے پریزنٹ کیا اور انہوں نے کہا جی میرے دل کی تکلیف جو ہے وہ مزید اور بڑھ رہی ہے اور مجھے وہاں اپنے کارڈیالوجس کے پاس جانا ہے امپورٹنٹ ہے آپ یہ سوچیں کہ پچھلے ڈس مہینے میں ایک رپورٹ کم سے کم پلیٹ لٹ کی تو نہیں سامنے آئی اگر آئی ہے تو مجھے اس کے بارے میں خبر نہیں ہے کم سے کم ہمارے پاس جو تین دفعہ رپورٹیں آئیں اس کے اندر پلیٹ لٹ کا ذکر بھی نہیں تھا حالانکہ this was one of the major reasons that we were a little concerned کہ اتنا جب پلیٹ لٹ فال کیے ان کے اور ان کا اگر ایڈیوپیتک تھا ہم نے اس کا ٹریٹمنٹ شروع کیا سٹیبلائز ہوا تو فرض تو بنتا نا انہوں کا کہ وہ ہمیں خبر دیتے کہ سب کچھ حالات ٹھیک ہے کیونکہ بار بار ہیمٹلوجیکل سٹیبلائزیشن کے بارے میں بات ہو رہی تھی لیکن یہ ہے کہ پلیٹ لٹس which was an important part of it تاکہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پلیٹ لٹس کا موت اور بلیٹنگ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کم سے کم وہ ہمیں بھیجتے تو صحیح but nobody sent any report تھے اب آگیا مسئلہ یہ ہے کہ جی ان کے دیکھیں to talk for 45 minutes without losing your breath breathless ہونے کے بغیر ایک effort ہوتا ہے کہ آپ 45 minutes مسلسل بولتے چلے جائیں سانس کا اگر دیکھیں نا اگر آپ کارڈ ایک آپ کو بہت زیادہ اس وقت آپ کا کارڈ ایک کا problem ہوا ہے تو آپ سے اتنی لمبی تقریب کرنا بھی مشکل ہو جاتی ہے this I can tell you definitely but I think وہاں جا کے جس طرح انہوں نے فرمایا کہ میں stress کے بغیر ہوں stress میرا ختم ہو گیا جیل کا تو آخر stress ہوتا ہے نا یہ تو نہیں ہے نا کہ جیل میں stress نہیں ہوگا ان کو جیل میں جب بندہ جاتا ہے اگر آپ جیل سے نکل کے تو اور پھر آپ ایک بہت آلہ شان apartment میں جا کے رہیں تو stress تو بہت بہتر ہو گیا ہوگا تو سانس بھی بہتر ہو گیا ہوگا تو اس وجہ سے یہ میرا خیال ہے کہ ان کا stress کم ہونے کی وجہ سے طبیعت بہت بہتر ہو گئی ہے اب کیونکہ وہ سیاست دوبارہ actively کرنا چاہتے ہیں میری طرف سے تو ان کو یہی میرا خیال advice ہے اور medical advice ہے کہ اب آپ since you're feeling so much better تو اب آئیے پاکستان واپس آگے سیاست بھی کریے اور باقی جو بھگتنا ہے وہ بھی بھگت لیجئے آکے لیٹس صاحب آپ بلکل آپ نے درست کہا کہ آپ کے ایک بطورے ڈاکٹر بھی آپ نے تشبیز دے دی اور بطورے وزیر سہت بھی اور بطورے ایک سیاسی جماعت کی رہنما ہونے کی ایسے سے بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کی اس entry کے بعد جس میں انہوں نے بڑی دوہ دار پنتالیس منٹ کی تقریر کی اس کے بعد مریم کی تقریر شباہ شریف کی تقریر اور دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماوں کی تقریر اس کے بعد حکومت پریشان نہیں ہو گئی کیا یہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑی پریشانی نہیں آ رہی میرا خیالہ پریشانی ہمیں تب ہوتی جب پتا چلتا کہ یہ واقعی بچارے عوام کے درد کے مارے سڑکوں پر نکلنے لگے ہیں اور عوام کی تکلیف ان کو بہت زیادہ ہے اور عوام کا دکھ کھا رہے ہیں اصل میں تو یہ اپنا ہی دکھائے چلے جا رہے ہیں بچاروں کو اپنا غم لگاوا ہے اتنا وہ تو آپ خود بھی سمجھتے اگر آپ کے پاس پرانی ان کی تقاریم جو ہیں وہ موجود ہوں تو آپ کو یاد ہوگا کہ شباہ شریف صاحب جو ہے وہ زنداری صاحب کو انہوں نے سڑک پر گسیٹنا تو ان کے پیٹ سے پیسے نکالنے تھے اور اسی طرح زنداری صاحب نے ان کے پیٹوں سے پیسے نکالنے تھے آپ کو کیونکہ اگر آپ کو وہ تقاریم جاد ہیں تو پھر یہ بھی بات یاد ہوگی کہ یا تو وہ اس وقت جھوٹ بول رہے تھے یا آج کل غلط بیانی کر رہے ہیں خدا جانے کس وقت جھوٹ بول رہے تھے کم سے کم اپنی باتوں پر قائم تو رہے نا ہم نے تو پہلے دن سے کہا ہے کہ انہوں نے پیسے چوری کیے ہیں ہم نے پہلے دن سے کہا ہے کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی بھی ہے ہم نے کہا ہے اب یہ جو آئیں بائیں شائیں کہہ رہے ہیں یہ ساری جو ہے ان کی اپنی سروائیول کی جنگ ہے جب انسان اپنی سروائیول کی جنگ کر رہا ہے نا تو اس کے لئے کوئی ہمیں پریشان بلکل نہیں ہونا چاہیے ہم کس بات پر پریشان ہوں اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے امران خان صاحب کی قیادت کی نیچہ آپ دے کیا آپ اپنی حکومت کی کارگردگی عوام کو مہنگائی سے نجات جلانے کے جو آپ کے وعدے تھے کیا آپ مطمئن ہیں کہ آپ کی قیادت کی کارگردگی اتنی بہتر ہے کہ آپ ان کا سیاسی پریشر سے مقابلہ کر سکیں گے رانا صاحب آپ مجھے بتائیے کہ کووٹ کی وبا نے جو دنیا بھر میں تباہی لائی اتنی بڑی بڑی ایکانومیز تباہ ہو گئی ہیں آپ حالت دیکھیں ملکوں کی کیا ہوئی ہے لک اٹ ویسٹن یورپ آپ امریکہ کا حال دیکھیں کیا بنا ہوئی ہے آپ اپنا ہمسایہ ملک انڈیا جو ایکانومی کے جائنٹس ہیں ان کی حالت دیکھیں اور پھر اپنے ملک کو دیکھیں